موسیقی آپ دیکھ رہے ہیں جگر درسلیوچ کٹیہار کے کاری کوسی ندی پر بنا لال پھول کے پاس چلتی ٹرین سے گر کر ایک مائلہ گمبی روپ سے گائل ہو گئی ٹرین سے گرتے ہوئے مائلہ کو آستانی ایک گراملوں نے دیکھا اور اس کی جنکاری ریل پولیس کو دیا گٹنا کی جنکاری ملتے ہیں ریل پولیس گٹنا اسطل پر پہنچی جہاں گائل مائلہ کو علاج کے لیے صدر اسپتال لائے گیا فیلحال گائل مائلہ کا علاج صدر اسپتال میں چاڑی ہے مائلہ بہوسی کی حواثتہ میں ہا اور کچھ بھی بولنے میں اسمرت ہے جس کے قارن یہ گٹنا کیسے ہوئی اور کہاں کیرانے والی ہے اس کا خلاصہ نہیں ہو پایا گٹنا کے بارے میں ریل پولیس نے بتایا کہ آستانی ایک گراملوں کے دورہ انہیں جنکاری ملی تھی کی کاری کوسی ندی پر بنا لال پھول کے پاس چلتی ٹرین سک مائلہ گر کر گمبی روپ سے گائل ہو گئی ہے گٹنا کے سچنا ملتے ہیں ریل پولیس گٹنا اس طرح پر پہنچی اور گائل مائلہ کو علاج کیلے صدر اسپتال میں بڑھتی کریا ریل پولیس نے بتایا کہ مائلہ سے پوچھنے پر راحت انجیم اپنا نام بتایا ہے فیلحال یہاں کس ٹرین میں سفر کر رہی تھی اور کیسے وہ ٹرین سے گری اور انہیں کہاں جانا تھا اس کے بارے میں مائلہ کو ہوس آنے کے بعد ہی پتا چل پائے گا کٹیار سے روپیس مصرہ کی ریپورٹ کاریکوشی ندی کے سیما پور سائیڈ میں اسی آر کا ایریا پڑتا ہے اور لگ رہا پرتیت ہوتا ہے کہ ٹرین سے گری ہوئی ہے اور کلومیٹر نمبر ہے اس کا چار کا نو ہی گیا رہا جہاں کے بہت زیادے چوٹی لہو اسٹھا میں تھے اور گرامینوں کے مدد سے کھٹیا سے اٹھا کر کے دونوں سائیڈ پانے اس لیے نہیں تو کھٹیا کے سہرے لے کر کے اور ایمبولین سے اس کو لیا گیا کٹیہار صدر اسپتال میں ابھی اپنا نام راحت انجم کر کے ٹتلی آواز میں بتائی ہے پورا اسپسٹ نہیں ہے یہ نہیں کچھ پتہ چلا ہے ابھی تک لے تھوڑا سا دبا چل رہا ہے ٹھیک ہے لیکن ابھی پورا ڈیٹیل نہیں انکہ پتہ ہو چکا ہے کس ایریا میں سیما پوری ایریا بچھا ہے نہیں یہ پڑتا ہے آپ کو کاریکوشی بریج یہاں سے کریب تین کلومیٹر کٹیہار سے اور سیما پور کے بیچ میں پڑے گا دونوں کے بیچ میں ابھی کیا اسٹھتی ہے ابھی اسٹھتی تو کچھ سدھار ہے بول نہیں پا رہے ہیں ایک سب دکھالی رہت انجم کر کے ٹتلی آواز میں بولی ہے پورا نام رہت انجم ہے کچھ ہے مطلب پورا کلیر نہیں ہو پہا ہے لیکن ایسے ہی بولی برونی سائیڈ کی طرف کٹیہار سے برونی سائیڈ کی اپ لائن میں اندیشہ کیا جاتا ہے کٹیہار سے گاڑی کھلی ہوگی اور برونی طرف جانے کے طرف ہمیں گریوں ہوں ٹھینے سکھ ٹھینے کے بھگل میں تھی لیکن پورا کلیر نہیں ہے کہ کئیسے گری ہیں کہاں سے آرہی ہیں ابھی پورا کلیر نہیں ہے لیکن لائن کے بھگل میں ہے اس لیے ہم لوگ سہیوگ میں آئے کہ ہاں انپور بچ جان بچایا جائے ان کا ہمارا نام خبال ہے گریوں ہمارا نام موسیقی